موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و اخمان الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب السینہ صاحب موتر پسینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ایک اور موضوع کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں انجمن پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت ایک مرز یعنی غیبت ایک بیماری اور اس پر جامع اور مختصر تقریر ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مولانا محمد زیشان قادر ادامت برکاتہ مالیہ اور دوران پروگرام آپ اسماع الحسنہ اور قصدہ بردہ شریف اور صلات و سلام سے اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کریں گے تو آئیے ناظرین بلا تاخیر پروگرام کا آغاز اسماع الحسنہ سے کرتے ہیں نسألوکا یا من هو اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم المالک الكدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجباق المتكبر الخارق البارئ المصویل الوفاق القهار المعز المزر السميع البصير العاکم العاف اللطيف الخبير العالم العزیم الغفور الشکور العلي الكبير الحفیز البقید الحسیب الجلید الكریم الرقیب المجیب الواسع الحاکیم الوادوب المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتیم الولی الحمید المحسیل مبتیع المعید المحیل ممیت الحی القیوم الواجید الماجید الواحد الصماد القادر المبتدر المقدم المؤخیر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعان البارث تواب المنتکم العفور اوف مالک الملك دل جلال والاكرام المقصد الجامع الوانی المغنی المانی النافع نور الهادی البديع البافی الوارث الرشید الصبور الولزی overhead Pohu الگسید الصبور الواجید الآ Yahwed gemید النافع نور هذه الوصر احسنت الصبور روز قید اقافش الی وقت موسیقی 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 آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیم آمنت ذاکور جیران بذی سلامی مازجت آدم عن جار من مقلاتی بیدانی ام هباتی ریح من تلقائی کاظیمات واغماظا برق في الظلماء من اضامی مولای صلی وسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیم فما لعینیکا ان قل تكفو فاها ماتا وما لقل بیكا ان قل تستافیق یایمی آی حساب صبوا ان الحباب کاتیم ما بینام ساجیم من هو مطاریمی مولای صلی وسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیمی لولا الهوا لم تورق دمعا على طلالی ولا آرقاتا لذکر البانی والعلامی فکیف تنکر حبا بعد ما شهدت به عليک عدول الدمعی واسقامی مولای صلی لی واسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیمی واثباتا واجدوا خطی عبراتی واضانا مثل الباها ریعالا خطیكا والعنامینا عمسارا خیف من اهوه فآرقانی واسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیمی یا لائیمی فی الهاوالعذری ماذیراتا منی ایلی که ولو امصفت لن تلومی عادت کاحا لی لا سر بمستاتیر عانی الوشاتی ولا دائیب منحسیمی مولای صلی واسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیمی ما حوتانی نسحا لیکن لست واسمعه ان الموحی باعانی العذانی فی صامامی انی داهم تنصیح الشیب فی عذالی واشیب واسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیم ثم الرضا عن آبی بکر وعن عمار وعن عالی وعن عثمان ذی الكرام والآلی وصحبی ثم التابعین فاهم اهل التوقا والنوقا والحلم والکرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصیدانا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصیدانا فاغفر لانا ما ماضا يا واسع الكرام واغفر إله لكل المسلم نابی ما يتنون في المسجد الأقصى وفي الحرام بجاه من بيته في طيبات حرام واسمه قسام من أعظم القسام مولای صلی وسلیم دائیما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلیم اللهم صلی وسلیم وبارک علیه ناظرین آج کا ہمارا موضوع انجمن کا غیبت ایک مرض جو سا کہ ہم نے آغاز میں بتایا غیبت کو اپنے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی گئی ہے یعنی کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنہ سے بھی بڑی چیز اس کو قرار دیا ہے غیبت کیا ہے غیبت بگ بائی دین یعنی کہ پیٹ پیچھے بات کرنا ایسی باتیں جو اگر اس انسان کی حاضری میں اگر کی جائے تو اسے برا لگے پیش خدمت ہے یہ بہت ہی عظیم موضوع بہت ہی اہم موضوع پر جمع تقریر حضرت مولانا محمد زیشان قادر ادامت برکات و ملکی زبانی اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جائے رکھیں گے نحمده و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن غوثِ عَذَم بَمَنِ بِسَرُ وَسَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ چغلی غیبت حر سلالچ اور حسد قوم اپنی اس میں ہی برباد ہے آج کا میرا موضوع اصلاح معاشرہ یعنی غیبت کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ہے غیبت جس کو انگلیش میں بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے آج ہمارا معاشرہ اس غلط چیز میں مبتلا ہے اس غلط بات میں بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو گناہی نہیں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس برائی میں مبتلا ہیں اس برائی میں پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ اس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے اور اس کی حرمت اسی طرح سے ہے جس طرح سے نماز چھوڑنے کی حرمت ہے جس طرح سے روزہ چھوڑنے کی حرمت ہے جس طرح سے صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کی حرمت ہے یا زکاة دینے کے باوجود زکاة نہ دینے کی حرمت ہے اسی طرح سے بیک بائٹنگ کی بھی حرمت ہے یعنی جس طرح جھوٹ بولنا گنا ہے جس طرح زنا کرنا گنا ہے جس طرح شراب پینا گنا ہے اسی طرح سے بیک بائٹنگ کرنا بھی گنا ہے یعنی چغلی کرنا غیبت کرنا یہ بھی گنا ہے اور قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کیا تم پسند کروگے کہ اپنے سگے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ مطلب قرآن فرماتا ہے کہ تم پسند نہیں کروگے کہ تمہارا سگے بھائی انتقال کر جائے وہ مر جائے تو اس کے گوشت کو اگر تمہیں دیا جائے کھانے کے لیے تو تم اس سے بھاگوگے اس سے دور جاؤگے اس سے نفرت کروگے تو جس طرح اپنے سگے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو آپ برا سمجھتے ہو اسی طرح سے غیبت کرنے کو بھی برا سمجھو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی برائی تم اپنے بھائیوں کی چغل خوری نہ کرو غیبت نہ کرو تو قرآن کی آیتِ کریمہ موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے اور غیبت اتنی بری چیز ہے جس طرح سے ہم اپنے سگے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو برا سمجھتے ہیں اسی طرح سے غیبت کرنے کو برا سمجھیں اور اگر ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ کر لیا اپنی زبان کو ان تمام بری باتوں سے دور کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہم سب کے لئے ہیں فرمایا بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہ کے درمیان ہے جو اس مہ کے اندر ہے زبان جو انسان اس زبان کا مجھ سے وعدہ کر لے اس چیز کی حفاظت کر لے تو اس کے لئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جنت کا زامن ہو یعنی جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اس زبان سے کسی دوسرے کی برائی نہ کرے غیبت نہ کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لئے میں جنت کا زامن ہو اور ہمارے آقا جنت کے زامن کیوں ہیں اس لئے کہ ہمارے آقا جنت کے مالک ہیں تو اگر ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ جو انسان اس زبان کی حفاظت کر لے تو اسے ہمارے آقا جنت عطا کریں گے تو بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جنت کے مالک ہمارے آقا ہیں تو پتا چلا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور جنت میں ہمارے آقا ہمارے لیے ہمارے لیے ایک جنت میں ایک مکان عطا کریں گے تو اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو یقینا ہم جنت کے مالک بن جائیں گے پیارے آقا ہمیں جنت عطا کر دیں گے اور اس کی وعیدہ بھی بہت ساری ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کی چغلی کرتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی توہین کرنا دوسرے کی تزلیل کرنا اس کو کم دکھانا اور خود کو بڑا دکھانا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں دوسرے کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس غیبت میں مبتلا ہو کر کہ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چغلی کہتے کس کو ہیں غیبت بیک بائٹنگ کہتے کس کو ہیں تو اس کی تعریف یہ ہے حدیث پاک ہی سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ اے لوگو اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے تو صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایک ایسی بات کہو جو اسے بری لگے جو وہ پسند نہ کرے تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اگر وہ چیز ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا اگر وہ چیز تمہارے بھائی کے اندر موجود ہو تب ہی تو وہ غیبت ہے اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تب تو وہ بہتان ہے اور بہتان یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے مطلب کسی کی غیبت کرنا تو یہ گناہ ہے لیکن بہتان کسی پر الزام لگانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے بھائی کو برا لگے ایسی بات کہو جو تمہارے بھائی کو بری لگے وہ ایسی چیز غیبت ہے اور یہ گناہ ہے تو اب اس کی کچھ تفصیل ہے تفصیل کیا ہے کہ اس کے لیے چار چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اگر کسی بھائی کا ذکر کرے اور اگر وہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں تب وہ غیبت ہوتی ہے مثلا مطلب یہ ہے کہ ہم جس انسان کی برائی کر رہے ہیں جس اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کے سامنے یہ برائی نہ کریں بلکہ اس کی پیٹ پیچھے یہ برائی کریں ایک انسان کے اندر کوئی چیز موجود ہے اب اس کی ہم برائی کر رہے ہیں اس کی پیٹ پیچھے ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر ہمارے اس بھائی کو یہ چیز پتہ لگے کہ فلا انسان نے ہماری برائی کی ہے اور اس کو یہ بات برا لگے گی اور وہ چیز اس کے اندر موجود ہو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری نیت اس کی تضلیل کرنا ہو اس کو نیچہ دکھانا ہو تب یہ غیبت ہوا کرتی ہے مطلب چار چیز ہے جو میں نے بتائی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ اس کی پیچھے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس انسان کو یہ چیز پتہ لگے گی تو اسے برا لگنا چاہیے ایسی بات آپ نے کہی ہے جو اس کو برا لگے اور چوتھی چیز یہ کہ ہماری نیت ایسی ہو نیت میں یہ ہو کہ ہم اس کی تضلیل کر رہے ہیں اس کو نیچہ دکھا رہے ہیں اگر یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تب یہ غیبت ہے اور یہ غیبت تو پھر اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ جس طرح اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہم نہ پسند کرتے ہیں اسی طرح سے غیبت کرنے کو نہ پسند کریں تو یہ چار چیز اگر پائی جاتی ہیں تب وہ غیبت ہوتی ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں مگر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت اس کی غیبت کرنا اس کی تضلیل کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا مقصد ہے تو اگر ہم اصلاح کرنے کی مقصد سے اس کا ذکر کر رہے ہیں تب وہ غیبت نہیں ہوگی مثلا ایک ملازم ایک انسان کے پاس اس کا مہمان آ رہا ہے اب اس نے اپنے ملازم کو بھیج دیا کہ جاؤ فلا چوراہے پر چلے جاؤ وہ ایک مہمان جو آ رہا ہے اس کا کلر کالا ہے اور وہ چھوٹے تھوڑا ناٹے قدقہ ہے تو اس کو جا کر پہچان لو اس کو اپنے اندر اس کے گھر میں لے آؤ تو مطلب اب اس نے اس کی بات کی ایک تو یہ کہ اس کا چہرہ کالا ہے دوسرا یہ کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے لیکن یہ جو انسان ہے میزبان جو اپنے مہمان کو بلا رہا ہے ایک پہچان بتا رہا ہے تب اس کی نیت اس کی تظلیل کرنا نہیں ہے اس کو رسوا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی پہچان کرانا مقصد ہے کہ مطلب تمہیں پہچاننے میں دشواری نہ ہو پریشانی نہ ہو وہ آنے والے کی حیعت اس طرح کی ہے تو اس میں کوئی چغلی نہیں ہوگی اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی تو اس طرح سے اس کو ہم چغلی نہیں کہہ سکتے غیبت نہیں کہہ سکتے بیک بائٹنگ نہیں کہہ سکتے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں پر ہمیں یہ کرنا ضروری ہے بتانا کہیں پر کسی انسان کے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو بتانا یا اصلاح کرنے کی مقصد سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے مثلا ایک انسان ایک بچہ وہ بہت برائی کرتا ہے بہت شیطانی کرتا ہے شرارت کرتا ہے تب ہم جانتے ہیں کہ اگر اس بچے کی شکایت اس کے ماں باپ سے کریں گے تو اس کے ماں باپ اس کو درست کر دیں گے اس کی اس غلطی کو دور کر دیں گے تو ہم اصلاح کرنے کی نیت سے اگر اس کے ماں باپ سے شکایت کریں تو یہ غیبت نہیں ہوگی یہ اصلاح کرنا ہوگا مطلب کہ ہم اس کی اس برائی کو دور کرنے کی نیت سے کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو سوام ملے گا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے ایک مشورے کے طور پر پوچھا جاتا ہے اگر کسی انسان کا رشتہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اب ہمارے پاس وہ آئے ہیں اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے میں ہم اس لڑکے کے بارے میں جانتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ اس لڑکے کے بارے میں ہم جو نولیج رکھتے ہیں جو انفورمیشن رکھتے ہیں ساری سب کچھ سچ بتائیں کہ وہ لڑکا ایسا ایسا ہے اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو آپ اس کی برائی بیان کریں گے اس کی بات کو بیان کریں گے تاکہ وہ دوسرے لوگ غلط بات میں نہ پڑ جائیں دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکے وہ جو ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکے تاکہ دوسرے لوگوں کو صحیح بات کا پتہ چل جائے کہ حقیقت میں اس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں یا برائیاں ہیں یا نہیں ہیں جیسے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابیہ تھی انہوں نے اپنی عدد ختم کی عدد ختم ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو نکاح کے پیغامات ہیں ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام نکاح دیا ہے اور دوسرا ابو جہم نے پیغام نکاح دیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت امیر معاویہ وہ مفلس ہیں اور ابو جہم جو ہے وہ پور تشدد ہیں یعنی بہت سختی کرتے ہیں اس لیے تم ایک حضرت اسامہ سے نکاح کر لو تو اس سے کیا پتا چلا یعنی پیارے آقا سے ان دو لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو پیارے آقا نے ان دونوں کے بارے میں صحیح بات کہی یعنی وہ پور تشدد ہیں اور دوسرے مفلس ہیں لہٰذا تمہاری زندگی ان کے ساتھ اچھی نہ رہے گی تو آپ جو ہے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیں تمہارے لئے اسامہ بہتر ہیں تو ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے ہمیں درست ملا ہے کہ اگر کوئی پیغام نکاح کسی کو دینا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کے اندر جو صحیح بات ہو وہی اس تک پہنچائیں وہی اس کو بتائیں اگر یہ صحیح بات ہم بتائیں گے تو یہ چغلی میں نہیں آئے گا تو اس میں چغلی نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ موقعیں ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں حقیقت بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوا کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے ہم سے مشورہ مانگا وہ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہے تو لڑکا یا لڑکی کے تعلق سے ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے تو اس کے بارے میں صحیح انفورمیشن دے جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی نے اپنی عدت ختم ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں ارز کی آیا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی ان دو لوگوں نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے میں کیا کروں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ یہ مفلس ہیں یعنی غریب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ابو جہم جو ہے وہ پر تشدد ہیں سخت ہیں ہر بات میں نرازگی کرتے ہیں لہذا تم حضرت اسامہ سے نکاح کر لو تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہم جانتے ہیں جو اس کے بارے میں غلط ہے تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ کرنے والے کو صحیح انفورمیشن دے یہاں پر حقیقت بیان کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ کوئی برا نہیں ہے یا جیسا کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے ستایا ہے ہم سے ہماری مالیت کو لوٹ لیا ہے اب ہم اس کی شکایت ایک بادشاہ کے دربار میں جا کر کریں یا پولیس اسٹیشن میں جا کر کریں کہ فلا انسان نے ہمیں ستایا ہے مارا ہے ظلم کیا ہے یہ یہ سب تاکہ ہمیں انصاف مل سکے تو انصاف ملنے کے لیے یہ حقیقت بیان کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے تو غیبت کو صحیح سے سمجھ لیجئے کہ کہاں پر غیبت کرنا گناہ ہے اور کہاں پر غیبت کرنا گناہ نہیں ہے اگر ہم اصلاح کی نیت سے کسی سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ بیٹے کی شکایت اس کے ماں باپ سے کر رہے ہیں یا پھر ایک شاکرد کی شکایت اس کے استاد سے کر رہے ہیں ایک اسٹوڈینٹ کی شکایت اس کے ٹیچر سے کر رہے ہیں اس کی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے تو یہاں پر غیبت نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ اس غیبت سے بہت دور رہے اس غیبت سے بچیں غیبت کی تباہکاریاں بہت خطنناک ہیں غیبت ہم کو جو ہے گناہوں کے دندل میں فسا دیتی ہے غیبت ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر کہ اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو دوسروں کی برائی کیا کرتے ہیں دوسروں کی چغلی کیا کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے ناخون تھے تامے کے ناخون تھے ان سے اپنے جسموں کو کھرچ رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو کھرچ رہے ہیں تو حضرت جبرین نرز کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل دنیا میں تھے تو دوسرے لوگوں کی برائیاں کیا کرتے تھے دوسروں لوگ کی چغلیاں کیا کرتے تھے بیک بائٹنگ کیا کرتے تھے تو آج ان اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں عذاب ان کو مل رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جسموں کو نوچ رہے ہیں لہٰذا جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس غیبت سے محفوظ فرمائے اللہ پاک اس غیبت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی غیبت کی ہے ان کے لئے تو آئیں کیجئے ان کے لئے توبہ کیجئے اپنے لئے توبہ کیجئے لیکن اس حرام چیز کو حرام سمجھئے حلال کبھی مس سمجھئے اس کو چھوٹا گناہ مس سمجھئے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کا رسک بھی کم کرتا ہے آپ کے اعمال بھی کم کرتا ہے آپ کے اچھے اعمال وہ آپ کے نام اعمال سے نکل جاتے ہیں واللہ پاک ہمیں اس غیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ غیبت ایک مرض ناظرین اس عنوان پر ابھی آپ جامع تقریر سمات کر رہے تھے بل یقی آج ہمارا معاشرہ ہمارے سوسائیٹی جو تنزلی کی طرف جو جا رہی ہے ان اس کی مختلف وجوہات میں سے مختلف اسباب میں سے ایک سبب غیبت بھی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کی بھلا ہی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ رکھیں آمین ثم آمین آخر میں پیش خدمت ہے صلاة و سلام کا یہ نظرانہ اور اسے کے ساتھ ہی ناظرین آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا آپ کی توجہ کیلئے شکریہ رہے چمن تو پھول کھلیں گے رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے دعا میں یاد کریں اپنا خیال رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 تیری محبت کی مہگ سے یہ زمین آسمان آباد ہے رحمت کی پر ساتھ آتی ہے دل و جان یا سالوال یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طول البدر علینا من ثنیت وداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی اسلام علیکہ اسلام جانِ عالم اسلام ایمانِ عالم شاہِ دی سلطانِ عظم تم سے ہے سامانِ عالم یا حبیبی یا محمد یا حبیبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انتا نور اللہ فجر چِتا بعد العسری عسر ربنا عالا کا قدر یا امام الانبیاء دل میں تم مسند نشی ہو اس مقا کہ تم مقی ہو ہمارے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تم ہی ہو یا حبیبی یا محمد یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایوہ المختار فینا زادان الحب و حنینہ جیتا نا دل خیر دینہ یا خطاب المرسلینہ وہ کلس روزے کا چمچا سر جھکا اوتج کلا ہو وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا شاہ یا حبیبی یا محمد یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نبی 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 نب موسیقی موسیقی